دونہیں دو سو تلوارانے کے لیانے سجدہ زینب یک کا جواس ہوا گئے رحمتین والگیتایا رحمت اللہ علیہ وسلم یہ زینب پیاز کر دیا نے بیدان کربلا میں جبی کہا نانا جان ساڑھا حال ازار میں کھو اپنے لالوں میں کھو اپنے بیٹے دنوں میں کھو یزید دربارد فرمایا کملی والے آقا عقیدہ سجدہ زینب کا یہ ہے کہ کملی والے آواز کو سنتے بھی ہیں مدد بھی فرماتے ہیں اور زینب جنب عابدین کربلا کے مدان میں کہا رحمت اللہ علمین ادرک لزینب عابدین محبوس وعد الظالمین فی موقع مزدہمین فرمایا یہ کون ہے یہ اہل اہل بیت کے امام ہیں یہ امام زینب عابدین ہیں یہ امام حسین کے بیٹے ہیں یہ حلیق المرتضاء کے پوتے ہیں مدان کربلا میں کڑے ہو کر نانے کو آواز دے رہے ہیں پتا چلا دور سے آواز دینا یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے یہ کس کا عقیدہ ہے نبی اس آواز کو سنتے ہیں مگر پہلا جملہ پھوئی ہوئی وہی آ رہا ہوں کہ حسین راضی پر عزا تھے اگر راضی پر عزا نہ ہوتے حسین جو چاہتے تو کربلا کے اندر سب کچھ ہو سکتا تھا مگر حسین اللہ کی رضا پر راضی تھے نوشتہ تقدیر یہی تھا کہ حسین آپ نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اور یہی چیز تو تھی جذبہ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ لوگو کربلا میں شہاش عشق تھا کربلا میں جذبہ تھا کربلا میں شوق تھا کربلا میں عشق تھا منا میں بھی عشق تھا ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جہا سبحان اللہ سبحان اللہ منا میں بھی عشق کا جلوہ تھا کربلا میں بھی عشق کا جلوہ تھا اول عبید دیوانوں امام علی مقام اپنوں سردہ نظرانہ پیش گیتا ہے سرداد سرداد نداد دست دردست یزین مسلمانوں کل دن دن در میرے آکا حسین نے سرپاک کتایا ہے یہ نہ کہنا کہ حسین ختم ہو گیا فرما ہے نہیں نہیں حسین زندہ بات بولو حسین مجھے بولو حسین یہ زندہ بات کی دلیل ہے آج بھی زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں قیامت تک حسین کے زندہ بات کے نعرے لگیں گے جب بھی یزید پلیت کا نام آئے گا لانت کی آواز اٹھے گی تو پتا چلا کہ جبر کا نام یزید ہے جفا کا نام یزید ہے وفا کا نام حسینیت ہے حسین ہے وفا کا نام حسین ہے جبر کا نام یزید ہے وفا کا نام حسین ہے حسین علی مقام نے دین کی خاطر اپنے نانا کی دین کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ایک چابر کے آگے ایک فاسق کے آگے ایک چرابی کے آگے حسین جو کہ نہیں ہے حسین نے اس کو ووٹ نہیں دیا حسین علی مقام نے سر دے دیا ہے یہ